بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں میرے کچن میں چاول کی کھیر بنائی تھی تو میں یہ پوشٹ کرنا چاہ رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے کیسے بنائی میرے بھائی کے گھر میں ہم بنا رہے ہیں ہمارے باپی بنا رہی ہیں تو میں شوٹ کر رہی تھی اور میں بھی تھوڑا تھوڑا ہیلپ کر رہی تھی اس میں تو میں نے کہا میں بھی بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں چاول کی کھیر کیسے بنائی ہم نے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی تھی پہلے تو اچھے سے دودھ گرم کر لیں دودھ اتنا گاڑا نہیں تھا اس لئے پھر چاول ہے نا بانسوطیر چاول مکسی کے جار میں ڈال کر اسے سوجی بنا لیں اس کی باریکسی سوجی بنا کر اس میں ڈال لیں دودھ میں ہی گلنا ہے چاول کی سوجی ہے تو بس یہ اب یہ گلنے دیں اس کو اچھا گلنے کے بعد اس میں ہم دودھ کا پورڈر بھی مکس کریں گے کیونکہ دودھ کا پورڈر ڈالنے سے کھیر بہت مزے کی رہتی ہے یہ نورملی سبھی ڈالتے ہیں تو ہم اس میں چینی ڈال رہے تھے شگر جتنی اس کھیر کو لگے کی اتنی ڈال رہے ہیں تو چاول گلنے کے بعد آپ کھیر ڈالیں اس میں شکر ڈالیں ہم تو چاول پہلے تو شکر ڈالیں گے تو چاول نہیں گلیں گے اس لئے چاول گلنے کے بعد چاول کی سوچی کرنے کے بعد اس میں شگر ڈالا ہوا ہے تو اب یہ بن گیا تو اچھے سے پک رہا ہے تھوڑی دیر یہ شکر کو بھی ہم پکا لیں گے پکانے کے بعد یہ کاجو بادام کشمش ہے نا جو بادام نہیں ہے کاجو کشمش گھی میں فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ہم یہ کھیر میں ڈال لیں گے اچھے سے فرائی کر لیں کیونکہ یہ ڈرائی فروٹس بہت اچھے لگتے ہیں اس میں اس لئے کاجو زیادہ تر ڈالیا ہے بادام بھی ڈالے ہوئے تھے پر مجھے یاد نہیں ہے یہ ہمارے ریلے تو کشمش بھی ڈال لیا بنا لیں یہ کھیر بہت مزے کی رہتی ہے یوں ہی کھائیں پوری کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی رہتی ہے نارملے سبھی گھروں میں بنتی ہے تو آجا ہمارے بھائی کے کچن میں بن گئی تو یہ شوٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کے بعد دودھ کا پورڈر لیا ہے ہم مولیا یہ پورڈر بہت مزے کر رہتا ہے دودھ کا پورڈر تو اس میں تھوڑا مکس کر لیں گے ہم ایک ہیر میں جو چاول کے ساتھ دودھ کے ساتھ چاول پکے ہوئے ہیں اچھے گلی ہوئی تو اس کے بعد یہ کاجو کشمش جو ہم نے فرائی کر لیا ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اور یہ ہم چیک بھی کر رہے تھے یہ گلی ہوئی ہے یا نہیں کھیر جو چاول ڈالے ہوئے تھے تو بن گیا بہت مزے کی تھی ہم کھا چکے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے ضرور کریں چاول کی کھیر بہت تریڈیشنل ڈیش ہوتی ہے یہاں پہ سب ہی بناتے ہیں پوری کے ساتھ بہت مزے کی دیتی ہے یوں ہی کھائیں تو بھی بہت مزے کی دیتی ہے یہ بہت لوگ بہت چاو سے کھاتے ہیں میرے چینل کو سبکرائب لائک شیئر ضرور کریں کومنٹ بھی کریں میں جواب بھی دوں گی ماشاءاللہ سے بہت مزے کی تھی آپ اپنا خیال رکھیں کرونا ویرس سے بچ کر رہیں بہت کیرفل رہیں ضرورت ہو تو ہی باہر نکلیں ماشاءاللہ آپ سب کو جتنے بھی میرے سبکرائبٹس ہیں وہ سب اپنے کاموں میں کامیاب ہو جائیں فی امان اللہ موسیقی